ہونے دیتی ہے آج کل ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے خلاف قرار دادیں جمع کر آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو دبنگ وزیر ہے وہ اپنی ہی حکومت کا ایک فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن جو شہباز شریف صاحب کو لگایا گیا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں جی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب کی وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں السلام علیکم بہت شکریہ شیخ صاحب آقا شیخ صاحب سب سے پہلے اسی بر بات کر لیتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن کون ہوگا اب تین مہینے اس پر بڑا ڈیڈ لوک رہا لیکن آخر کار جو پارلیمانی روایت تھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا کوئی پارلیمانی روایت نہیں ہے دیکھیں ایسی غلط بات ہوتی رہی ہو اگر ایک آدمی لیڈر آف اپوزیشن بن جائے اس کا مطلب یہ قانون کے کسی دائرے میں مجھے ثابت کر دو رولز اینڈ پروسیجر میں ثابت کر دو کہ لیڈر آف اپوزیشن ویل بی دی چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا میرا آپ سے وعدہ ہے میں سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا اگر کوئی مجھے یہ ثابت کر دے کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن ہوگا کسی رولز زابطے کے اتنیہ نہیں ہے بلکہ میں سپریم کورٹ اسی قانون کے تحت جا رہا ہوں جس وقت کے لیے نواز شریف کے خلاف گیا سکسٹی ٹو سکسٹی ون اور مورل اس کا مورل کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے ستر کمپنیوں کی چوریوں میں محمد عباس ہے تو یہ بات تحریک انصاف کو نہیں پتا تھی ایسی کیا مجبوری تھی میں تحریک انصاف میری مجبوری ہے عمران خان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ میرے سے منہ راز نہیں ہوگا اور میں آٹھویں دفعہ وزیر بننا ہوں وزارت میری کوئی کمزوری نہیں ہے شیخ صاحب اگر آپ تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر اس کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہوں فیصلے غلط کے ساتھ نہیں میں کھڑا پھر میں عوامی مسلم لیگ میں ہوں تو اگر آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں میرا بتیجہ پی ڈی آئی میں ہے وہ اس کا پابند ہے میں پابند نہیں ہوں تو اگر آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کچھ دراریں پیدا ہو سکتی ہیں ہمارے دل ملے ہوئے ہیں دراریں ایک وزارت ہوتی ہے اس سے کیا فرق ہماری دوستی اور محبت میں وزارت نہیں ہارے آسکتی یہ تحریک انصاف میں کسی اور وزیر کی بھی سوچ ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اگر دل سے یہ ہاتھ رکھے نا طریقہ انصاف کے وزیر تو کہیں گے شیخ رشید مجھے ووڈا نے خود کہا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا اچھا فیصل ووڈا بھی جا رہے ہیں مجھے فیصل ووڈا نہیں میں لے کے نہیں جا رہا فیصل ووڈا نے مجھے کل یہ کہا کہ شیخ رشید میرا نام لکھ میں تیرے ساتھ اپیر ہوں گا سپریم کورٹ اچھا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مجھے نہیں دینی جایئے تھی فیصل ووڈا نے کل مجھے کہا کہ شیخ رشید میرے دسخط بھی لینے ہیں میں نے تیرے ساتھ کھڑا ہوں پھر مجبوری کیا تھی آپ مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف اس پر سٹینڈ کیوں نہیں لے سکی پھر یہ فواد برکردار ہے چھوٹے بھائیوں جیسا وہی تفسرہ کر سکتا ہے دیکھیں حکومت کی پالیسیز تین آدمی دے سکتے ہیں نمبر من فواد نمبر ٹو منسٹر فارن افیر نمبر ٹی خود پرائم نسٹر ہیز دا منسٹر فارن ایٹیریر سو میرے ساتھ تو ریلوے کے سوال کر سر کرتے ہیں آپ کے جو یہ سیاسی جو دبنگ تجزی ہیں ان پہ بھی تو آپ لوگ میں نے آپ کو گیا لیا میرا عمران خان سے دوستی اتنی پکی اور گہری ہے کہ مجھے ایک وزارت جو ہے نہ اپنے مشن سے اٹھا سکتی ہے نہ ایک وزارت کی وجہ سے میرے اس کے تعلقات خراب ہو سکتے میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ میرا ایک ہی نکتہ ہے کہ ایم مورل مین جو ہے دودھ کی رکھوالی پہ بلہ نہیں بیٹھ سکتا چور چوکی داری نہیں کر سکتا قاتل جس کے خلاف ایف آئی آر ہے مارڈل ٹون کی وہ یا نہ علاقہ بعد ہے سکسٹی نائن کمپنیوں کا بچور ہے ساری ملتان اور ساری کمپنیوں کا وہ کیس ہے اس پہ وہ سیکسٹیوں کو بلائے گئی پھر کل وہ پرائیم میریسٹر کو بھی بلالے گئی وہ تو بڑا میرا مطلب ہے نواز شریف میں اخلاقی اقدار ہیں یہ یاد رکھنا میری بات نواز شریف کے اندر میں مخالف ہی نہ اس کا اس کی پیخ کے پیشے کہہ رہا ہوں کوئی شرم یا رکھنے والا آدمی ہے اور اس کا بھائی مراد میں افسوس کرنے کیا ہے تو سب کو اٹھا کے اس نے کہا کہ شیخ رشید کو میرے ساتھ بٹھاؤ بھی صحیح چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں ریلوے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں خانجر صاحب رفی کہتے ہیں کہ مجھے سزائی اس بات کی دی جاری ہے کہ میں نے تو ریلوے میں کام ہی بہت زیادہ کی اب جتنی کرپشن ہوگی میں آپ کی چینل سے اس کو بجا رہا ہوں کہ میں اس کے خلاف کوئی شادت نہیں دے رہا اچھا صحیح اور ایک بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا ہے دولت کی لگ شمشمے نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ اس کی نیکی اور پارسائی جو ہے وہ دعو دار ہو گئی میں نہیں اس کے خلاف جا رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں صحیح ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب ریلوے کا اصل مسئلہ ہے کیا کن مسائل سے ابھی ریلوے دو چاہ رہا ہے مسئلہ کیا نہیں ہے یہ پوچھیں آپ دیکھیں نا ستر سال کی پرانی پٹڑی ہے آٹھ بلین کے سگنل چھوڑ کے گیا تھا چودہ سال بعد پھر آیا ہوں پتیس بلین کے ہو گئے ہیں پروجیکت مکمل نہیں ہے صحیح ویسے تو میں صرف ریلوے کو نہیں کہتا سارے ملک میں ہی کام کرنے کا جذبہ ختم ہو گئی طریق انصاف کو میں خیال میں ووٹ اسی لیے ملا ہے کہ کام کرے اب طریق انصاف اور چوروں کو اندر دے صحیح لٹر مارے اندر ڈال کے صحیح تو ابھی ریلوے آپ کتنے عرصے میں منافع میں جانا شروع ہو جائے گی بڑا مشکل ہے منافع میں جانا جتنا خسارہ کم ہو جائے ایک سال دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے سو دن کہے تھے میں نے ایک سال کا پہلے دن ریلوے میں آکے بلکہ ٹریک پر لانے کے لیے ٹریک پر لانے کے لیے دیکھیں حالی خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرا سو دن کا ٹارگٹ ہے میں نے کہا خان میں بودا آدمی ہوں میرے سے سو دن میں ریلوے نہیں ٹھیک ہوتی پھر بھی ہم نے بیس ٹرینیں چلائی جی سو دنوں میں اس سال میں بیس اور ٹرائیں گے صحیح اور جس دن بیس فریٹ ہی چل گئی نا جی ریلوے ٹریک پر آ جائے صحیح مجھے یہ بتائیں جو رسالپور میں لوکوموٹیف فیکٹریز ہیں ہم لوگ اب امپورٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگ کب اس قابل بنائیں گے کہ ہم لوگوں کو امپورٹ کرنے کی ضرورتی نہ پیش آئی یہ امپورٹ کرنا آسان ہے یہ بہت بڑی اچھی میرے دل کی بات کی ہے ہم جھونڈ رہے ہیں کیسی پارٹی یہ جن سے انجن منگوائے ہیں ان کو بھی کہا کہ یہاں آپ کے انجن تو یہاں خراب ہی آ رہے ہیں تو میری ٹاپ پرارٹی میں یہ بات شامل ہے لوکوموٹیف بنانا یہاں پر جو ہماری فیکٹریز ہیں ہمیں امپورٹ ہی نہ کرنے گئے میں نہیں کروں گا امپورٹ میں آپ کو زبان دیتا ہوں قوم کے سامنے انہی پرانوں سے میں نے بیس ٹرینیں چلائی ہیں یہ جو تین سو پچاس کوچس کا ان کا ٹنڈر تھا وہ میں نے کینسل کر دی ہے اچھا میں اتوڑی اور کیا کہتے ہیں وہ جو بھی ہوتے ہیں ڈینٹ اور پینٹ نکالنے علب اور میں قوم کا اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میری پرانی ٹرینوں میں بیٹھ رہی ہے کوئی ایک رپے کی پرچیز نہیں کیجئے نہیں تو پرانے کب تک آپ اس کو چلاتے رہیں گے یہ بات بڑا ہے یہ بات بڑی اہم ہے آپ نے کی لیکن ابھی وسائل نہیں ہے پیسے نہیں ہیں پنشن شکر ہے کل اسد عمر نے اور سیکرٹری فنانس نے کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں کاٹتے تین سو کروڑ روپے انہوں نے کاٹ لیا تھا پنشن کا پیسے ہی نہیں ہیں کیا کریں تنخواہیں ہیں جی 31-32 روپے کی پنشن ہے 35 روپے کی تیل ہے 18 روپے کی باقی مجھے اصاب نکال کے بتاؤ ریلوے کہاں سے چلتی ہے تو پھر کیسے چلانا ہے کوئی پالیسی ہوگی کوئی پلان ہوگا شیخ صاحب دیکھیں پالیسی ہے اسی طرح کی کل ہمیں پانچ سال کا کل ہم نے رائل پام کا کیس جیتا ہے جی 2014 سے انہوں نے آٹھٹی نہیں کرائے ہوگا آپ دیکھیں کیسے کیسے چور اس ملک میں بستے ہیں سیاست نام تو ویسی بدنام ہو جاتا ہے 2014 سے انہوں نے بینک میں ایک روپے بھی نہیں ڈالا باہر باہری کیش لے کے جاتے رہے تین عرب روپے ہمارا بھی کھا گئے ڈکار مار گئے اچھا اور کوئی تین چار ہزار ان کے ممبر ہیں ایک ممبر کی فیز ہے چار ایک ہزار ممبر ہیں آٹھ ہزار اور پانچ ہزار اور تیرہ ہے آٹھ ہزار پانچ آٹھ لاکھ پانچ لاکھ تیرہ لاکھ اگر دس بھی عوض لگائیں تو چار عرب روپے تو یہی بن جاتا ہے چوروک ایک اکیلہ نواز شریف چور نہیں ہے ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں چوروں کی اکیلہ شواز شریف چور نہیں ہے سوچ چور ہو گئی ہے لوگوں کی لوگوں کو حرام میں عزت مل رہی ہے کام کرنے میں لوگ حرام سمجھتے ہیں سیئی ٹریکس کی بڑی بری صورتحال ہے شیخ صاحب اس کو کیسے کریں گے بس ایمل ون یہ نیا ٹریک جو ہے اسی مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا اگر چین کے ساتھ مائدہ ہو جاتا ہے یہ پاک فوج کے ساتھ اینل سی ایف ڈبلیو کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ کراچی سے پشاور تک پانچ سال کے اندر ٹریک بن جاتا ہے بلے بلے باکستان وہی بات آپ بجٹ کی کہہ رہے ہیں بجٹ کے بغیر تو کوئی دارہ کام نہیں کر سکتا یہ تو کرس لینا پڑے گا کوئی بیوٹی کرنا پڑے گا کوئی پی 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 کرنا پڑے گا کوئی ساتھ کے پرائم فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا خدا ان کو صحیح دے عزت دے انہوں نے کہا ہم جداد نہیں بیج سکتے تو ہم جداد نہیں بیج سکتے پانچ سال کے لیے لیز دے سکتے ہیں سو ایمل ون پاکستان کی زندگی کا نام ہے آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی اگرمنٹ کریں گے میں تو کہتا ہوں ابھی یہ فیصلہ ہو جائے نا ہمارا ایمل ون کا ایمل ٹو کے لیے کل میں شیخ زید بن سلطان انیان سے بار کروں گا ڈیٹھ بجے وہ میرے دوست بھی ہیں اچھا ایمل ون پہ آئیں اور خرش کریں ایمل ٹو پہ سوری ایمل ون تو آپ شروع کریں گے نا بھی صحیح سو روز کے بعد کیا آپ نے محکمہ کی اپنی بیوروکریسی کو تبدیل کیا ہے کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ بیوروکریسی آپ کے محکمہ میں آپ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کوپریٹ کر رہی ہے زیادہ کوئی بھی ادارہ جو چلانے آپ نے آپ بیوروکریسی کے بغیر نہیں چلا سکتے لیکن سو دن تو میں نے ان کو خود کہا تھا ایک سو بیس دن آپ کو دوں گا اچھا سو ایک سو بیس دن میں جو ٹھیک ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں جو نہیں ہوئے اس کا کیا کرنا ہے میرے میں گھر سے نوکری سے تو نہیں نکال سکتے ادھر سے ادھر کر دیں گے اور شفل کر دیں گے تو اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں آپ کے محکمہ کی بیوروکریسی میں بھی جو ہرڈلز کر رہے ہیں نہ ہرڈل اللہ نہ کرے ہرڈل کرنا اور ڈیلیور نہ کرنا کیا آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں چل پا رہے یا شریفوں کے ساتھ سننے کی عادت پڑ گئی ایک بات ابھی میں نے میٹنگ میں کہی ہے کہ مجھے چار میں نے لیٹ آیا ہوں چار میں نہیں ہو گیا کسی ریلوے نے کوئی مجھے سجیشن نہیں دی